اسلام علیکم آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئی بلڈ گروپ کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ بلڈ گروپ اے نیگٹو پہلے میں نے پوزٹیو کے آپ کو ساتھ بتا دیا ہے ہمیں نیگٹو کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اے نیگٹو جو بلڈ گروپ ہے اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے اور اس کا ٹیسٹ کرنے کا پروسیجر کیا ہے نیگٹو کے ٹیسٹ خاص طور پر بڑی توجہ سے کرنا چاہیے کیونکہ نیگٹو کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت کم آتا ہے اور اس کی پہچان پر خاص توجہ دینی چاہیے کیونکہ بی پوزٹیو یا او پوزٹیو یا اے بی پوزٹیو یہ عام روٹین میں آنے والے ڈیلی بیس پہ زیادہ آنے والے بلڈ گروپ ہے ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لئے ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہے سب سے پہلے اسی طریقے سے ہمیں بلڈ چاہیے پیچنٹ کا پہلے ہم سیمپل لیتے تھے سی بی سی وائل میں آپ سی بی سی وائل میں بھی سیمپل لے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے کسی بھی قسم کی آپ سروج میں بھی ٹریکٹ سیمپل لے کر رکھ سکتے ہیں بشرتہ کہ جب آپ سیمپل لیں اب یہ دیکھیں یہ آپ کو سیمپل نظر آ رہا ہو گئے یہ اس میں وائٹ بلڈ سیل اوپر آ گئے ہیں اور ریڈ سیل ان کے نیچے آ گئے ہیں اب ہم اس کو مکس کر دیں ٹھیک ہے مکس کر کے آپ اس کو ٹیسٹ کر لیں اس کا رزول ٹھیک آئے گا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے انیس بیس کا بھی فرق نہیں آئے گا یا آپ سیمپل سی بی سی وائل میں لے لیں تب بھی ٹھیک ہے یا پھر آپ فنگر سے پریک کر کر سیمپل لے لیں فنگر کا طریقہ کار بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا پورا طریقہ کار سمجھاؤں گا یہ آج ہم کر رہے ہیں بلڈ گروپ اے نیگٹو ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے ہم پہلے میں آپ کو چکے مطلب ہم بتایا کہ ہم کون کون سے چیزیں چاہیے اس کے بعد ہمیں بلڈ گروپ کٹ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اے بی ڈی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمیں سلائیڈ یہ سلائیڈ بکس پڑا اس میں ساری سلائیڈیں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں ٹھوٹھ بک اور پوائنٹر اور ڈراپر یہ چیزیں اور بالپین کا بھی ہونا لازمی ہے اگر آپ یعنی کہ ریپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریپورٹنگ کا بھی طریقہ کار بتاؤں گا کہ اس کی ریپورٹنگ ہم نے کیسے کرنی یہ بڑا اہم مرائل ہے اچھا تو اب آتے ہیں ہم ٹیسٹ کے طریقہ کار کی طرف اگر آپ چاہیں تو اس کو یوں پیچھے سے اس کی کیپ کھول لیں اور ڈراپر کے ساتھ تین ڈراپ آپ جو ہیں نا اگر آپ کو بڑا دیا ہے اچھا یہ اب ہم نے بلڈ ڈالی ہے اب اس کو ہم منشن کر دیتے ہیں پرمنٹ مرکر ہونا چاہیے آپ کے پاس ہم لکھ دیں تاکہ ہمیں پہچان لیں اے کہاں ہے بی کہاں ہے اور ڈی کہاں ہے یہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں انٹی سیرہ کی طرف یہ ہمارا انٹی سیرہ اے ہے یہ دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ بلو ہے ٹھیک ہے یہ ایک ڈراؤپ اس میں ڈال دیں انٹی سیرہ بی اس کا جو کلر ہے وہ ییلو ہے اس کا بھی ون ڈراؤپ اس میں ڈال دیں انٹی سیرہ دی اس کا بھی ون ڈراؤپ اس میں ڈال دیں دیکھیں دی لکھا ہوئے ٹھیک ہے اب ہم نے ٹوٹھ پک کی مدد سے اس کو مکس کرنا ہے یہ ٹوٹھ پک ہے ہمارے پاس یہ یاد رکھیں ٹوٹھ پک بھی پہلے استعمال کی ہوئی نہ ہو اور ایک اس پہ ایک ہی مرتبہ استعمال کرنی ہے اب جیسے یہ دیکھیں کہ یہ ایک مرتبہ میں نے اس کو استعمال کر لیا اس کو ڈسکارٹ اب نہیں اب آجیں بھی کی طرف اب آجیں ڈی کی طرف اب ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کا طریقہ کار یہ آپ لوگوں کو نظر آرہا ہوگا یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی مومنٹ کرنی ہے کہ یہ بالکل آپ اس میں اچھے طریقے سے مکس ہو گھومتا ہوا نظر آئے ٹھیک ہے تو اب آپ اور گھومانا بھی ایسے ہے کہ یہ ایک دوسرے میں مکس نہ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوئی اب ہم اس کا زلٹ ویریفائی کرتے ہیں اے جو ہمارا ہے وہ پھٹ گیا ہے یعنی کہ اس میں اگلیوٹینیشن بن گئی ہے بی میں اگلیوٹینیشن نہیں بنی اور یہ ڈی میں بھی اگلیوٹینیشن آپ کو نظر نہیں آرہی ہوگی کیونکہ ڈی میں بھی اگلیوٹینیشن نہیں بنی بی کو دوبارہ دیکھ لیں اے کو دوبارہ دیکھ لیں اے میں اگلیوٹینیشن بن گئی ہے یعنی کہ ہٹ گیا ہے پھٹ گیا ہے پھٹ گڑیاں بن گئی ہے ٹھیک ہے پھٹ گڑیاں بننے سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمارا جو بلڈ گروف ہے یہ ہے اے نیگٹیب ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے دوسرا کام کرنا ہے پہلے اس کے بعد ہم نے جو کام کرنا ہے فیشنٹ کی جو آئی ڈی ہو جیسے آپ میری جو آئی ڈی ہے وہ ہے ایک ریاض محمود اور یہاں پہ بھی میں فورز اس کو رکھتے سار پہلا کام یہ کروں کہ میں بلڈ گروپ کو مینچن کروں کہ یہ کون سا گروپ ہے اگر میں اس کو نہیں لکھتا ہے تھوڑی سی دیر کے بعد لکھتا ہوں تو یہ میں بھول جاؤں گا مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے اس کے بعد جو مرائل ہے وہ ہے ریپورٹنگ کا مرائل کچھ ریپورٹریاں پرنٹ ریپورٹ دیتی ہیں کچھ ریپورٹریاں پرنٹ کار دیتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو جو ہے نا مطلب کار پہ بھی لکھ سکتے ہیں یہ کار کے یہاں پہ آپ نام لکھیں یہاں پہ جو بلڈ گروپ ہے وہ لکھیں اب نیچے فیکٹر ہے فیکٹر سے مرائل یہ ہے کہ یہ بلڈ گروپ پوزٹیب میں ہے یا نیگٹو میں ہے مطلب اے پوزٹیب میں ہے بی پوزٹیب میں ہے یا اے نیگٹو میں ہے یا او پوزٹیب میں ہے او نیگٹو میں ہے جو بھی ہے اس کی نیگٹو کی آپ نے ٹائپ لکھنی ہے کہ یہ نیگٹو میں ہے یا پوزٹیب میں ہے یہاں پہ سگنیچر کرنے جس بندے نے یہ ٹیسٹ کیا ہوا ہو وہ آپ نے سگنیچر کرے آیا کہ اگر کسی سے غلطی ہو تو وہ بندہ پتہ چل جائے کہ یہ ٹیسٹ کس نے کیا تھا اور تاں کہ وہ بندے کو ٹریس کرنے میں آسانی ہو مزید مزید میں نے تمام بلڈ گروپ کے بارے میں ویڈیو بنائی ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئیں گی بہت ہی آسان طریقہ کار میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے اصل گروپ لیا ہے میں نے کوئی اس میں ہرہ فیری نہیں کی کوئی بندہ بھی اس کو جھوٹ ثابت نہیں کر سکتا سیم چیزیں ہیں اب لوگوں کے سامنے لائیو کیا ہے انشاءاللہ مزید میں تمام ٹیسٹوں کے بارے میں ایسی ویڈیو بناتا رہوں گا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شکریہ